متنازع حرکتوں اور بیانات کی وجہ سے میڈیا میں زیرے باہرس رہنے والی ادھاکارہ وینہ ملک نے سات سال باز شو بیس کے دنیا میں واپسی کا اعلان کر دیا ہے یاد رہے کہ سن 2002 سے 2014 تک وینہ ملک نے پاکستانی اور بھارتی فلموں اور ڈراموں میں ادھاکاری کے جوہر دکھائے لیکن اس کے بعد وہ سکرین پر دکھائی نہیں تھی البتہ انہیں ٹی وی پر میز بانی کرتے ہوئے یا پھر بطور مہمان پروگرامز میں شرکت کرتے ہوئے ضرور دیکھا گیا اب ادھاکارہ سات سال باز سکرین پر دوبارہ ایکشن میں دکھائی دیں گی لیکن یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ وہ اسی سال پردے پر نظر آئیں گی یا پھر اس میں مزید وقت لگے گا وینہ ملک نے دعویٰ کیا ہے کہ بجلد ہی سٹریمنگ ویب سائٹ اردو فلکس کی سیاسی اور سماجی مسئلے پر بنی ایک سیریز میں نظر آئیں گی ان کا کہنا تھا کہ مزاہیہ انداز میں سیاسی اور سماجی حالات پر بنائی جانے والی اس ویب سیریز کی کہانی معروف لکھاری ڈاکٹر محمد یونس بٹ نے لکھی ہے وینہ کے مطابق یہ منصوبہ پہلے کسی اور چینل کے لیے بنایا جا رہا تھا لیکن ابھی سے اردو فلکس کے لیے بنایا جائے گا ان کا کہنا ہے کہ سیریز کے علاوہ بھی ان کے دیگر آہم شو بیز منصوبے جلد شروع ہوں گے لیکن انہوں نے ان سے متعلق کوئی معلومات فراہم نہیں کی اداکارہ کا کہنا تھا کہ وہ کئی سال تک اچھا کام نہ ملنے کی وجہ سے کئی آفرز کو مسترد کر چکی ہیں لیکن اب انہیں اپنی مرضی کا اچھا کام مل گیا ہے وینہ کے مطابق انہوں نے چند ریالیٹی شوز کرنے کی پیشکس بھی ٹکرائے لیکن انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ انہیں ان چھوز کی آفرز پاکستان سے ہوئی یا پھر سرحد پار سے وینہ ملک نے اپنی ویب سیریز سے متعلق مزید معلومات فراہم کرنے سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ اس سیریز میں ملک سیاسی اور سماجی مسائل کو مزاہیہ اور ہلکے پھل کے انداز میں سامنے لائے جائے گا لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ مسکورہ سیریز پر کب تک کام شروع ہوگا خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ سیریز روہ سال کے اختتام سکیں گے وینہ ملک آخری مطبیک بھارتی تلگو فرم میں سن دوہزار چودہ میں نظر آئی تھی ان کا آخری ٹی وی پروگرام سن دوہزار سولہ میں مذاکرات تھا جبکہ اس سے قبل وہ اسی طرح کے سیاسی و کومیڈی شوز میں دکھائی دیتی تھی وہ ماضی میں بھارتے متنازے تنین ریالیٹی شو بیگ باس میں بھی شرکت کر چکی ہیں جبکہ انہوں نے متعدد بولی ورڈ فلموں میں بھی اداکاری کی ہے وینہ ملک نے ہندی سمیہ تلگو اور کنڈا زبانوں کی فلموں میں بھی بولڈ کردار ادا کی ہیں یاد رہے کہ وینہ ملک نے دوہزار تیرہ میں اسد خٹک سے شادی کی تھی جس کے بعد وہ کچھ عرصہ شو بیس سے دور بھی رہی تاہم سن دوہزار سترہ میں دونوں کی الہجی ہو گئی اداکارہ کے دو بچے ہیں جو اس وقت ان کے پاس ہیں جن کی حوالگی کے لیے وینہ ملک اور اسد خٹک کے مابین عدالتی جنگ جاری ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا